بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آجم بات کریں گے توہین عدالت کا جو فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے عمران خان کے خلاف اس میں جو سینئر قانوندان ہیں دس قانوندان جو سینئر ہیں پاکستان کے اس وقت جو نامور قانوندان ہیں ان کی کیا رائے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو فیصلہ آیا ہے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے کیس کا اس میں پہلی چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کاروائی شروع کی گئی تھی یہ ناقابل سماد تھی اور جب آپ کے پاس کوئی عدالت میں کیس پینڈنگ ہوتا ہے اور عدالت میں کوئی کیس چر رہا ہوتا ہے اور اس وقت اگر کوئی اس فیصلے یا اس کیس پر سرانداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر کاروائی ہو سکتی ہے جب ایسا کوئی کیس آپ کے پاس پینڈنگ نہ ہو اور اگر اس بندے نے کوئی بات کی ہو تو پھر کاروائی نہیں ہوتی یہ ایڈیشنل سیشن جات صاحبہ زیبہ چودری صاحبہ کے پاس جو کیس تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور زیبہ چودری نے جو فیصلہ دینا تھا جو جسمانی ریمان منظور کرنا تھا انہوں نے کر دیا تھا چونکہ وہ کر دیا تھا اس وجہ سے اب ان کی عدالت میں کوئی کیس پینڈنی نہیں تھا وہ اوپر اپیل میں تھا اور وہ اپیل بھی اس وقت جو عدالت ہے عدالت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا تھا اور کیس کو لٹکا دیا گیا تھا جبکہ ملزم کی حالت خراب تھی اب اس پر جو سینئر وکلا ہیں وکیل ہیں مرزا معیز بیگ صاحب ان کی طرف سے جو آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ جو فرد جرم آئید کرنے کا جو فیصلہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا سابق وزیراعظم عمران خان پر اس سے ان کے جو قانونی چیلنجز ہیں وہ ابھی ختم تو نہیں ہوئے لیکن عدالتوں کو یہ چاہیے کہ عدالت متعدد مواقع پر عدالتی طرز عمل عمل کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی سے گریز کیا ہے چیف جسٹر من اللہ صاحب نے متعدد مواقع پر عدالتی طرز عمل کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی سے گریز کیا ہے اور کہا ہے کہ عدالتوں کی عزت اور وقار صحیح بنیادوں پر کھڑا ہونا چاہیے اور اسلامباد ہائی کورٹ کسی بھی دوسری عدالت کی طرح سپریم کورٹ کی جو فیصلے ان کی بھی پابند ہے اور اس معاملے پر بھی اسلامباد ہائی کورٹ ہے چیف جسٹر من اللہ صاحب ہیں ان کو دیکھنا چاہیے تھا اور ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور اتنا سخت جو ان کی طرف سے اور ایسے شخص کے بارے میں جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے اس کے خلاف ایسی سخت جو ورڈز تھے زبان تھی یا ریمارک سے وہ نہیں دینے چاہیے تھے اور یہ جو کیس ہے یہ فردہ جرم کا نہیں تھا سرزنش کر دی تھی اور جو دوسری طرف سے انہوں نے بھی اپنے الفاظ کو واپس لینے کا بھی بول دیا افسوس کا بھی اظہار کیا تو کیونکہ وہ ندامت ان کی طرف سے ظاہر ہو گئی تھی اس وجہ سے یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے تھا سینئر ایڈوکیٹ ہے عبد المعیز جعفری ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کو انتخابی داہرے سے باہر نکالا گیا تو اس سے بڑا جمہوری خسارہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ عام انتخابات سمیت کسی بھی سیاسی بحالی کو غیر قانونی قرار دیا جا سکے گا انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو اس بات کا علم ہے اور اس نے عمران خان کے ساتھ بچوں کے دستانے والا سلوک کیا ہے بڑی اہم بات کی ہے سینئر ایڈوکیٹ ہے عبد المعیز جعفری ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آدھائی کوڈ نے صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا عمران خان کو آپ سائٹ پر کر دیں گے تو آپ کا اگلا جو انتخاب ہے اگلا الیکشن ہے وہی غیر قانونی ہو جائے گا آپ میجورٹی عوام ووٹی نہیں کانسٹ کرے گی آپ کیا کریں گے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ درست نہیں ہے اور ان چیزوں کو قانون اور مطابق دیکھ وہ کیٹس ہیں یا سینئر قانوندان ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ عمران خان اب بھی اگر غیر مشروط معافی مانگ لیں فرض جرم یا کیونکہ غیر مشروط معافی کسی بھی سطح پر مانگی جا سکتی ہے تو معاملات کچھ اور ہو سکتے ہیں بیرسٹر اسد رحیم صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ کیس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے عمران خان کی ایک تاریخ ہے جب بات عدلیہ کی ہو تو وہ تبصرے تو کرتے رہتے ہیں لیکن جب انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے تو کوئی ایسا معام اللہ نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ ساری کی ساری جو کاروائی ہے وہ ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ ایسی مثال جو عدالتوں کو عوام کی مرضی کے تابع بنائے جانے کے خطرات کے باوجود برقرار ہے اور ان چیزوں کو ان کا کہنا تھا کہ لیکن ان کو ان کیسے سے جڑنا جیسا کہ نحال حاشمی نے ججوں کے بچوں کو دھمکیاں دیں تلال چودری نے سینئر عدلیہ کا موازنہ پتھر کے بتوں سے کیا یہ غیر ضروری موازنہ ہوگا یہ بیرسٹر اسد رحیم صاحب فرما رہے ہیں کہ جو عمران خان کا بیان ہے اس کو سپریم کورٹ کے ان فیصلوں سے جڑنا یا نحال حاشمی اور تلال چودری کے بیانات سے جڑنا یہ غیر ضروری ہوگا عمران خان غیر مشروط معافی مانگ کے بھی یہ معاملہ ختم کر سکتے ہیں اور اسلام آدھائی کورٹ کو بھی یہ معاملہ ختم کرنا چاہیے جو سینئر قانوندان شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ ہے کہ مجھے امید تھی کہ عمران خان غیر مشروط معافی مانگ لیں گے لیکن جو اسلام آدھائی کورٹ کی طرف سے کیا گیا ہے ایک سیاسی رہنما کے خلاف اور ایک سیاسی جلسے میں کی کہ تقریر کی بنیاد پر جو ایسی کاروائی ہے یہ درست نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ اب چونکہ عدالت نے ایکشن لے لیا ہے تو اس بنیاد پر عمران خان کو غیر مشروط معافی ہی مانگنی چاہیے اور یہ جو چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے فیصل چودری جو پاکستان دہریک انصاف کے وکیل ہیں ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ تلال چودری سمیت تین فیصلوں کا ذ کر کیا گیا ہے ان میں کرمنل توہین عدالت نہیں تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا فیصلہ ہے لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے دونوں بہت محترم اور سینئر قانوندان مونیر ملک اور مخدوم علی خان نے جو دلائل دی ہیں ان کی رائے کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا اور عدالت کو دیکھنا چاہیے تھا اب چونکہ جو مخدوم علی خان صاحب ہیں ان کی طرف سے یا مونیر ملک صاحب کی طرف سے جو رائے دی گئی ہے وہ بھی بڑی رائے ہے حامد خان صاحب بھی اس حق میں نہیں ہے کہ یہ جو کاروائی ہے توہین عدالت کی جو فرد جرم کی یہ درست نہیں ہے مخدوم علی خان صاحب بھی اس حق میں تھے اور وہ غیر مشروط معافی کی بات نہیں کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان کی طرف سے اپنا جو جواب جمع کروایا گیا ہے وہ انف ہے اور اس کو ختم کیا جائے مونیر ملک صاحب کی بھی یہی رائے تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کیا جائے اتضاد احسن صاحب کا جو پوائنٹ او ویو ہے وہ پہلے دن سے بڑا کلیئر تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین عدالت کی کاروائی نہیں بنتی اور اس کو اسلامباد ہائی کورٹ کو چاہیے کہ بڑے پان کا مزارہ کر کے اس کو ختم کرے وائنڈ اپ کرے ان چیزوں کو اور ان چیزوں کو مزید آگے نہ بڑھایا جائے جبکہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ اس مسئلے کال غیر مشروط معافی تھا لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک سیاسی جو جیسے مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ آپ کا نام تاریخ میں وہ نہ لکھا جائے کہ آپ نے ایک سیاسی رہنماء کو سائیڈ پر کیا تھا یا آپ نے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی پوائنٹ او بیو یہی ہے تمام جو وقلہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مشروط معافی مانگیں لیکن ایک غیر مشروط معافی نہ مانگنے کی بھی ایک وجہ ہے اور وہ بھی انشاءاللہ اگلے کسی وی لوگ میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ میں جو اہم چیز ہے وہ ملک سرود صاحب ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور سابق صدر ہیں لہور بار اسویسیشن کے اور وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا جو ہے وہ شہباز شریف کے کیسز میں بطور وکیل بھی پیش ہوتے رہیں ان کی طرف سے بڑی اچھی بات کی گئے وہ کہتے ہیں میں سیاسی طور پر عمران خان کا مخالف ہوں اور میں سیاسی طور پر عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن ان کے اخلاف جو توہین عدالت کی کاروائی ہے یا یہ جو فیصلہ ہے فرد جرم کا یہ اس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے انتہائی جو سخت حکم جاری کیا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کو تحمل اور صبر کے ساتھ اور عمران خان کو سننا چاہیے تھا اور اتنا ہائپر نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس حد تک جو معاملہ اس کو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا کہ جہاں سے پھر واپس آنا مشکل ہو جائے تو ملک سرود صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ غلط فیصلہ ہے میں اس فیصلے کو درست نہیں کہوں گا اور اسلامباد ہائی کورٹ کو اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے تھا اور یہ جو سیاسی رہنماؤں کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں ہیں اور عدالتیں اس کو اپنی اناب بنا لیں اس طرح معاملات نہیں چلتے اور ان چیزوں کو بہرحال ختم ہونا چاہیے تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو مدنظر اکمری عدالتوں کو رکھنا ہوگا اور جس طریقے کے فیصلہ آیا ہے تو اس سے کئی چیزیں کئی سوالات اٹھے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات